السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ساجد محمد اور میں آگے ہوں ایک اور نئے فلوگ کے ساتھ آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں الشفا تو چلیے فلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں شفا کی خوبصورت پہاڑیاں اور یہاں حمد بھی بکھائیں گے اور کچھ گھومیں گے موسیقی شفا میں اسے کافی سٹرول لگے ہوئے ہوں کے فروٹ ہوگے اور ہم بنوا رہے ہیں اپنا بٹا یہ دو بٹے ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور پھر اس کو کھائیں گے اور چیک کریں گے اس کو مسالہ نہیں لگا ہوتا اور یہ جو آپ شیشے کی بوتلیں دیکھ رہے ہیں اس میں گلاب ارک ہوتا ہے اور طائف کا بہت ہی مشہور گلاب ارک ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہوتا ہے اور یہاں اب اسٹوبری بھی آ چکی ہے لیکن اسٹوبری یہاں کی نہیں ہے اسٹوبری باہر کی تو ہمارا بٹا ہو رہا ہے تیار ایک ہو کے آئے اور دوسرا ہو رہا ہے اچھا تھوڑی دیر پکا دیں اور صرف نمک ڈالتے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر تو ہمارا بٹا ہو کے ہے تیار تو ہم بٹا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی بہترین بنا ہوا تھا تھا ٹھنڈ میں اس کو کھانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں جو مارچ مسالے کے ساتھ ملتا ہے نا بچوں کی تفریح کے لیے کافی چیزیں ہیں یہاں جیسے یہ بائکے ہیں چار ٹائروں والی یہ کافی بچے سیفلی چلا سکتے ہیں کتنے کا ہے بندرہ ملکہ دیس ریالہ اور ڈسکاؤنٹ بغیرہ کچھ نہیں ہے آدھے گھنٹے کا کتنا دو ہے مرکہ دے گھر لے گا جیسا ہوتا ہے Depois دیسے سیفلی اٹھے گیرے مل جائے گے مرکہ دیسے ہم نے ہمانے بائک لے ہیں کہ بائے نے پچاس ریالہ نے دی ہے آدھا گھنٹے کے لئے جانے جانایے سیدھا راپا نایتا ہے منادي منادي الفلاح تراه لذاك يا حوث خطا تراه لذاك يا حوث خطا جمال الوجود بذكر الالاء وتصف الحياة بنور هداء السلام عليكم بقم عشرة؟ نعم 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 و تطرب نفسا له طاعتا و يبلغ سعد إلى منتها نعم 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 كویلیں پھر پتھر رکھے ہوئے ان لوگوں نے اور اوپر چکن پتھروں کی وجہ سے کیا ہی مزاج آتا ہے چکن کا کھانا ہم لوگوں نے لے لیا ہے کافی ٹھنڈ ہے تو کہیں جگہ دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں اچھا یہ اس طرح ہے شفے میں اسے کافی اس طرح ملیں گے کیونکہ سردیاں ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں لے لیا ایک روم ایک کوارٹر سمجھی کوارٹر ہوتے ہیں پچیس ریال ایک گھنٹے کا ہے اور پچوں کے کھلنے کے لیے کافی کچھ ایکٹیویٹی یہاں اور باہر بیٹھ کے موسم کو بھی انجوے کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے روم دیا یہاں کھانا کھانے کے لیے تو یہ باہر کی جگہ بیٹھنے کی یہاں آپ باہر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ پھر اندھا اگر سردی لگ رہی ہے تو انہوں نے ہیٹر بھی دیا ہوئے یہ ہیٹر ہے یہ دیکھنے والا پچیس ریال میں جگہ بری نہیں ہے اچھی جگہ ہے کافی یہ دیکھیں مرشد آ گیا ہے ہماری مگویں یہ چٹنی دالی ہم دوکھوں نے اور یہ یہاں سے چکل لیں گے اور اس کے پر تھوڑا سردی لگ رہی ہے وہ تڑکا اور میکس میں دریڑ ہوں یہ کافی شاپ پہ بھی ہے ہیٹر ہاں کافی شاپ اور مائی کیک وہ بڑھے بڑھے یہاں سے میں نے لیا ہے کعوہ جسے عربک میں شاہد سادہ کے تھے جس طرح انڈیا پاکستان کے علاوہ دودھ والی چائے کوئی اچھی نہیں بنا سکتا میرا ماننا ہے اسی طریقے سے کعوہ بھی عرب کے علاوہ کوئی اچھا نہیں بنا سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ شفے کا پورا شہر یہاں سے نظر آتا ہے اور کیا خوبصورت بادل ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں مہینے میں ایک بار ٹریپ ضرور لگانا چاہیے اس سے کیا ہوگا ہم فریش ہوں گے اور یہ دنیا خوبصورت ہے اور اللہ تعالی نے اسے ہمارے لئے بنایا ہے اور اسی سے ہمارا ہوتا ہے ولوک کا اختتام اور پلیس اگر میرا ولوک پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی